بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ہمارا ٹاپک شروع کرنا لگے ہیں 3.2 اور 3.2 جو ٹاپک ہے وہ ہے لاغریتھم لاغریتھم دوبارہ لکھتا ہوں لاغریتھم لاغریتھم ٹھیک ہے اس کو چھوٹا کر کے لاغ بھی پڑھتے ہیں یہ ذرا زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے لاغ لاغریتھم تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں ذرا بات کر لی جائے یہ ایک مسلمان سائنٹس تھے اور میتمیٹیشن تھے ابو محمد موسیٰ الخوارزمی تو انہوں نے اس کا جو ہے وہ اس کو ایجاد کیا تھا اور اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ جان نیپیر کا نام آتا ہے سرہ اور لوگوں کے نام آتا ہے جنہوں نے اس کو مزید ترقی دی اس کے ٹیبلز غرہ بنائے تو ہمارے لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو فرس پرسن تھے وہ تھے ابو محمد موسیٰ الخوارزمی اس کے بارے میں بات کرتا ہے اس سے پہلے آپ کو ایک عدی بنیادی چیز ریوائز کرواتا جاؤں کہ آپ کو پتہ نا ملٹیپلیکیشن جیسے آپ ضرب کہتے ہیں ضرب کیا ہوتی ہے بیسیکلی ایک مختصر فارم ہوتی ہے مختصر شکل کہہ لیں یا شارٹ کٹ کا لفظ استعمال کر لیں شارٹ کٹ ہوتی ہے کس کی شارٹ کٹ ہوتی ہے یہ ایڈیشن کی جمع کی جیسے آپ کہتے ہیں چار ضرب تین دوسرا کیا مطلب ہوتا ہے چار جمع چار جمع چار یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تین جمع تین جمع تین جمع تین تو بجائے کہ تین کو تین دفعہ جمع کریں چار کو تین دفعہ جمع کریں آپ چار ضرب تین یا تین ضرب چار کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے ایکسپوننٹس پڑھے بلکہ کلر میں چینج کرنا چاہوں گا یہاں پہ آپ نے ایکسپوننٹس پڑھے وہ شارٹ کٹ کس کی ہوتی تھی ملٹیپلیکیشن کی مثال کے طور پہ آپ بھی اس سمجھیں کہ فور ریسٹو پار تھری لکھا ہوا اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ فور انٹو فور انٹو فور یا ایسی ہوتا تھا تو بجائے کہ چار کو چار دفعہ ضرب چار کو تین دفعہ پس میں ضرب دینے کیا فور ریسٹو پار تھری لکھتے تھے اور اس کو سالو کرتا تھے جو اب چیز اب آپ ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے لاغریتم یا لاغ اور یہ شارٹ کٹ ہے جنابی والا کس کی ایکسپوننٹس کی مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جی ٹین ریسٹو پار ٹو ہے یہ برابر ہوتا ہے ہنڈرڈ کے تو اس کو لاغ فارمی میں ویسے لکھتے تھا ہوں ابھی ایسے لکھتے ہیں کہ ہنڈرڈ کا لاغ دو کے برابر ہوتا ہے اور یہ بیس سٹینوس سسٹم کی بیس ہے لاغ کی بیس ہے تو دیکھیں جواب کتنا آسان آجاتا ہے اب ابھی نہ آپ اس کے بارے میں زیادہ غور نہ کریں یہ کیسے آتا ہے اس کو چھوڑ دیں بھی بس آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ ملٹیپلکیشن ہے وہ شارٹ کٹ ہوتی ہے ایڈیشن کی ایکسپونینٹس شارٹ کٹ ہوتی ہے ملٹیپلکیشن کی اور لاغ شارٹ کٹ ہوتی ہے ایکسپونینٹس کی ایک چیز یہ جراز رکھیں تو دوسری چیز آپ کو پتا چلے گی کہ جب ملٹیپلکیشن ایڈیشن کی شارٹ کٹ ہے ایکسپونینٹ اس کی شارٹ کٹ ہے یہ اس کی شارٹ کٹ ہے جس کا مطلب ہے کہ لاغ جو ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایڈیشن سے کنیکٹڈ ہے کیونکہ ایڈیشن سے ٹائم بچانے کے لیے ملٹیپلکیشن کرتے ہیں ملٹیپلکیشن سے ٹائم بچانے کے لیے ایکسپونینٹ کرتے ہیں ایکسپونینٹ سے ٹائم بچانے کے لیے ایکسپونینٹ میں ٹائم بچانے کے لیے لاغ کرتے ہیں لاغ آپ کا کنیکٹڈ ہے ایڈیشن سے بھی لاغ آپ کا کنیکٹڈ ہے ملڈیپلیکیشن سے بھی اور افکورس لاغ آپ کا کنیکٹڈ ہے ایکسپیننٹ سے بھی یعنی کہ لاغ ان سب چیزوں کا ایک جنہ وہ شارٹ کٹ ہے ان سب چیزوں میں ہماری ہیلپ کرتا اور اس کی جو ہسٹری ہے یا جب یہ ایجاد ہوا جو کچھ بھی اوسف بیسک کانسپٹ یہ تھا کہ چیزوں کو آسان بنایا جائے بڑی بڑی چیزوں کو کلکولیشنز کو آسان بنایا جائے تو یہ دیکھیں وہ کانسپٹ یہاں ظاہر ہو رہا ہے نا اس چیز سے جو میں نے آپ کے سامنے ایک پوری ایک ٹیبل اور پوری ایک فلو ڈائگرام بنائی اس سے پتا چال رہا ہے نا کہ لاغ جو ہے ایکسپیننٹ کا بھی ملڈیپلیکیشن کا بھی اور ایڈیشن کا سب کا شارٹ کٹ ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اب اس کو کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ٹاپکس میں آتا رہے گا تو اس کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ لاغ کنیکٹڈ ہے ایکسپیننٹ کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ آپ کا پتا چل گیا اب کچھ مثالیں لیتے ہیں اور پھر لاغ کانسپٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرس کلو 2 ریز تو پاہ 3 لکھاؤ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ 2 x 2 x 2 اگر 5 ریز تو پاہ 6 لکھاؤ اس کا مطلب باتا ہے 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 100 ریز تو پاہ 3 لکھاؤ اس کا مطلب باتا ہے 100 x 100 x 100 ایسی ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ آپ نے ایکسپیننٹ ایکسپیننٹ کیا میں لاغ کی طرف آتا ہوں ادھر آپ نے کیا کیا کہ اب بھی اس کے جواب بھی لکھتا ہوں یہ آٹھ آتا ہے بلکہ جواب تھوڑے سے امپورٹنٹ ہے میں ان کو ڈیفرنٹ کلر سے لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کا جواب میں بھی کلکولیٹ سے کلکولیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں پھر میں واپس آتا ہوں یہ جواب ہے 1 5 6 2 5 اور یہ تو بڑا سیدھا سادھا جواب ہے کہ آپ نے چھے صفر لگا دینے ٹھیک ہے اس چیز میں آپ کے لئے کیا اور امپورٹنٹ چیز ہی ہوگی کہ آپ نے کتنی پاور لگائی کن کی پاور کیا تھی ایکسپیننٹ کیا تھا ٹھیک ہے اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ نے کس کی پاور لی ادھر دو کی پاور لی ادھر پانچ کی پاور لی اور ادھر آپ نے سو کی پاور لی ایسا ہی تھا نا اور اب دوسری تھا ہیا تھی ایک دفا معلوم کروا ہوں پھر ادھر آتا ہوں بہت دو کی طاقت تین کا مطلب یہ کہ دو کو آپ نے Mor historiesتر ملٹ میںی ہے تین ہے نا اور جواب آٹھا گیا پانچ کی طاقت چھے کا مطلب یہ ہے کہ پانچ کو آپس میں 6 دفعہ ذرب دی ہے جواب آ گیا ہنڈرڈ کی طاقت تین اس سے مطلب یہ ہے کہ ہنڈرڈ کو آپ نے ہو ج nego اب میں نے باتوں کو تھوڑا سا ری فریز کرتا ہوں وہ یہ کہ دو سے آٹھ بنانے کے لیے گوھر کریں میرے الفاظ پہ دو سے آٹھ بنانے کے لیے آپ نے دو کو آپس میں کتنی دفعہ ضرب دی تین دفعہ دو کو آٹھ بنانے کے لیے آپس میں کتنی دفعہ ضرب دی تین دفعہ پانچ سے یہ بنانے کے لیے پانچ سے پندرہ ہزار چھ سو پچیس بنانے کے لیے آپ نے پانچ کو آپس میں کتنی دفعہ ضرب دی چھ دفعہ سو کا یہ جو ون میلین بنانے کے لیے سو کا آپ نے آپس میں کتنی دفعہ ضرب دی تین دفعہ دوبارہ پڑھتا ہوں دو سے آٹھ بنانے کے لیے یا دو سے آٹھ بنانے کے لیے آپ کو دو کو آپس میں کتنی دفعہ ضرب دینی پڑے گی ایک دو تین اور یہ وہ پاور ہے نا یہ تین آگے پانچ سے پندرہ ہزار چھ سو پچیس بنانے کے لیے پانچ کو آپس میں کتنی دفعہ ضرب دینی پڑے گی چھ یہ چھ میں نے لکھ دیا سو سے ایک میلین بنانے کے لیے سو کو آپس میں کتنی دفعہ ضرب دینی پڑے گی تین دفعہ تین لکھ دیا اب چونکہ کچھ کوانٹٹیز ادھر کی تر ریپیٹ ہو رہی ہے تو میں میک شور کرنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ آئے تو اس کے لیے میں نا کلر چینج کر رہا تھا ان کے یہ وہی تین ہے جو ادھر تھا یہ تین یہ وہی چھے ہے جو ادھر تھا یہ وہی تین ہے جو ادھر تھا ٹھیک ہے جی اور آپ کہیں گے یہ آٹھ فالی کونٹٹی بھی تو وہی ہے یہ جی وہی کونٹٹی آٹھ یہ وہی کونٹٹی ہے پندرہ ہزار چھ سو پچیس اور یہ وہی کونٹٹی ہے وان میلین اب جناب آپ نے صرف اور صرف اس کو ریفریس کر کے ایسا لکھا لیکن اصل میں آپ نے لوگریتم کی نام بنیار ڈال دی ہے ادھر لوگ لکھ دیں اس کو برابر لکھ دیں ادھر لوگ لکھ دیں ادھر برابر کا نشان لگا دیں اور آپ نے لوگریتم بنا دیا جی آپ کو پتہ بھی نہیں شاید چلا اور آپ نے لاغریزم بنا دیا جو ان کام ان سائنٹس کو کرتے میں بھی کوئی مہینے سال لگے ہوں گے آپ نے دو میلٹ میں کر دیا اس کو آپ پڑھیں گے لاغ آف ایٹ تو دا بیس ٹو از ایکل ٹو تھری لاغ آف ون فائف سکس تو فائف تو دا بیس فائف از ایکل ٹو سکس اس کو پڑھیں گے لاغ آف ون میلین تو دا بیس ہنڈرڈ از ایکل ٹو تھری کہ آٹھ کا لاغ دو کی اساس کے ساتھ برابر ہے تین کے پندرہ ہزار چھے سو پچیس کا لاغ پانچ کی بیس کے ساتھ برابر ہے چھیک کے اور ایک میلین یا دس لاکھ کا لاغ سو کی اساس کے ساتھ برابر ہے تین کے اس کو بیس یا اساس کہتے ہیں یہ آپ کا جی لاغریزم بن گیا اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئی ہے آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا جو مائل سٹون تھا بہت بڑی منزل آپ نے ابور کر لیا اب جو ہماری پہلی ایکسرسائز 3.2 ہے اس کے لئے آپ کو مکمل طور پر تیار ہو گیا ہے اس ایکسرسائز کو حل کرنے کے لئے لیکن میں اس ویڈیو کو ختم کر کے اگلے ویڈیو سے ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے دو تین چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے نام آرہے تھے جان نیپیرکا اور ہینری برگس اور اسی طرح اور لوگوں کے نام تھے انہوں نے آپ کے لئے مختلف اساسوں کے ساتھ یہ اساس یہ نا مختلف اساس کے ساتھ جو زیادہ کومنلی استعمال ہونے والی وہ اسے وہ ٹین والی اساس ہوتی ہے جو ہماری روزمورہ کلکولیشن میں استعمال ہوتی ہے اساس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ٹین ریز ٹو پاہر ٹو یہ کیا ہوتا ہے ٹین انٹو ٹین برابر ہے ہنڈرڈ کے تو یہ ہے لاغ آف ہنڈرڈ تو بیس ٹین اس ایکل ٹو تو یہ بیس ٹین تو جو موس کومن بیسز ہیں اس کے لئے انہوں نے ٹیبلز وغیرہ بنائی میاں جس کی مدد سے اب لاغ کلکولیٹ کر لیتے ہیں تو ان ٹیبلز میں اب نمبرز وغیرہ دیکھتے ہیں تو بجائے کی اتنی کمپلیکس کلکولیشن کریں بیٹھ کے جیسے یہ کمپلیکس ہے یہ کمپلیکس کریں آپ سمپلی ٹیبلز میں ویلیوز وغیرہ دیکھتے ہیں اور ان کو سمپلی اب جمع وغیرہ یا کوئی تفریح کرنا پڑے وہ کر لیتے ہیں بڑی آسانی سے جواب آ جاتا ہے تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں اب آپ کو پہلی بات کہ لاغ کے ٹیبلز بنے ہوتے ہیں ان ٹیبلز کی مدد سے آپ بڑی آسانی سے چیزوں کی ویلیوز دیکھ کے تو آپ جواب نکال لیتے ہیں اب وہ ٹیبلز ہیں وہ مخلف بیسس کے لیے بنیتے ہیں جہاں بیس دو ہے پانچ ہے سو ہے بیس دس ہے بیس دس ہے وہ موس کومن ہیں تو ان کے ٹیبلز بنے ہوتے ہیں پہلی بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا اچھا دوسری بات یہ ہے اب یہ کہ اس میں مزید کیا پچیدگیاں ہیں وہ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں ٹیبلز وہ کیسے استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے ٹاپکس انہیں بعد کی ہیں تو میں انہیں ابھی یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں جس سے آپ ایکسرسائز اچھی طرح حل کر لیں ٹیک ہے اور تیسری بات یہ کہ لاغ کے استعمال کان کان ہوتے ہیں چونکہ ابھی ہم لاغ سے انٹرڈکشن کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بڑا موضوع ٹائم ہے کہ ہم لاغریتم کا انٹرڈکشن میں یہ دیکھیں کہ اس کی اپلیکیشن کان کان پہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں اپلیکیشنز بک پہ انہوں نے ذکر کیا ہے پیج نمبر فیفٹی فائف پہ کہ اس سے پچیدہ جو ہے نا کلکولیشنز کو آسان بنا سکتے ہیں مطلب پلاس کرنا ہو پلاس کرنا ہو پلاس مائنس ہاری تھی پچیدہ نہیں ہوتی لیکن فرض کرنا کہ آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہو تقسیم کرنی ہو ان سب چیزوں کو آپ نے کرنا ہو تو ان کو آپ بڑی آسانی سے اس میں کر کے تو آپ اس کو آسان بنا سکتے ہیں ابھی آج کلت کے زمانے میں یہ بھی یاد دے کہ کلکولیٹرز وغیرہ آگئے ہیں تو چیزیں خاصی آسان ہوگیں لیکن وہ زمانہ سوچیں کہ جب یہ کلکولیٹرز وغیرہ نہیں تھے تو وہ زمانے میں یہ خاصے مسئلے میں سائل ہوتے تھے اسی طرح کسی جس کی پاور لینی ہو یا ایکسپوننٹ والا ہو ایون کئی انڈر روٹ کے جو فنکشن ہیں اس سے آسان ہو جاتے ہیں دوسری اس کی اپلیکشن اسٹرانومی میں استعمال ہوتی ہے کہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے نمبرز کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں بہت بڑے بڑے زمین سے فلان سے تاریخہ فاصلہ فلان سے فلان سے تاریخہ فاصلہ فلان سے تاریخہ فاصلہ فلان سے تاریخہ وزن کتنے ہیں ایسی چیزیں تو اس سے وہ کلکولیٹرز بہت آسان ہو جاتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں ایک اور چیز جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے کہ وہ ہے کہ فٹوگرافی میں اس کا بڑا استعمال ہوتا مد نظر ہے بات کہ آپ فرض کریں فٹوگرافی کا کوئی اکوپینٹ اٹھاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو فٹا فٹ لاغ کو ٹیبل نکال کے فٹا فٹ کو لاغ استعمال کرنا پڑے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے کہ یہ چیزیں انہوں نے جنہوں نے وہ فٹوگرافی کے اکوپنٹ بنائے ہوئی ہیں تصویریں اتارنے والی چیزیں بنائے ہوئی ہیں لائٹ کا وہ سنسٹیویٹی میٹر ہوتا ہے لائٹ کتنی ہے کمرے میں اس کے مطابق وہ کیمرے کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کا فلیش یہ وہ وغیرہ تو وہ کلکولیشن اور اپلیکیشن انہوں نے پیچھے جب انہوں نے ڈیزائن کیا تھا تو اس میں ڈالی ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو کرنا پڑے لیکن بتانا مقصد یہ کہ اس میں استعمال ہوتی ہے تو یہ فٹوگرافی میں بڑی استعمال ہوتی ہے ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا لیکن میں فٹوگرافی کا کوئی مطلب ماسٹر نہیں ہوں لیکن بارہ لکھا ہوا تھا کہ دینسٹی معلوم کرنے کے لئے کہ دینسٹی کتنی ہیں پھر کریکٹرسٹکس کروز ہوتے ہیں وہ اس کے لئے استعمال ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں پھر کنٹراسٹ ہوتا ہے کہ بلیک سے وائٹ وائٹ سے بلیک کا کتنا کنٹراسٹ ہے اس کی کلکولیشن میں استعمال ہوتی ہے وہاں پہ پھر جنابے والا اسی طرح یہ جو ایک ڈیسی بیل سکیل ہوتے ہیں آپ کا کان ہے یہ کوئی آواز سنتا ہے پھر اس کے مطابع کی ریسپونڈ کرتا ہے پیچھے پھر آپ کے دماغ کے اندر یہ سگنل جاتا ہے پتہ چلتا ہے کون کیا بول رہا ہے جیسے ہی آپ ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ کا کان ہے کان کا پردہ اس کی سینسٹیویٹی ہے یہ ڈیسی بیل مطلب ڈیسی سکیل میں بلکہ ڈیسی نہیں کہنا چاہی بلکہ مجھے ایسا لفظ کہنا چاہیے یہ لاغریدمز میں ہوتی ہے یہ لاغریدمز سکیل میں ہوتی ہے جس طرح لاغریدمز ہوتے ہیں اس طرح کان کے اندر اس طرح سنسٹیو ہوتا تو اس کے مطابق پھر جب یہ بہت سارے ایکوپمنٹ بناتے ہیں یا کیلکولیشنز کرتے ہیں آواز وغیرہ کی تو اس میں ڈیسیبل سکیل استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی لاغریدم سکیل ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا وہ کانوں کے لئے ہوتا ہے پھر یہ ریڈیو سگنلز ہوتے ہیں یہ ریڈیو کے سگنلز ضروری نہیں کہ صرف یہ جو ریڈیو جس طرح سنتے ہیں ایف ایم ہنڈرڈ یا جو بھی کوئی ہوتا ہوگا اس کی میں بات کرتے ہیں ریڈیو سیکنلز مینز کہ یہ جو الیکٹرومیگنیٹک سگنلز ہوتی ہیں فریکوینسز ہوتی ہیں ان کی ٹرانس میشن اور ریسیور میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں ٹرانس میشن میں اور ریسیور میں استعمال ہوتے ہیں اس ہی طرح یہ جو زلزلہ آتا ہے رچرڈ سکیل ہوتا ہے اس میں کچھ زمین کی انرجی بھرا کا چکر ہوتا ہے اس میں بھی لاغ سکیل استعمال ہوتا ہے پھر کیمسٹری میں اس کی بہت بڑی اپلیکیشن ہے آپ نے اب تک نام ضرورنا ہوگا کہ پی ایچ ویلیو کیا ہے کہ جو پانی بل کو صاف اور سا ہو اس کی پی ایچ ویلیو جو ہے وہ سیون ہوتی ہے وہ ایسیڈ ایک ہوتا جاتا ہے تو پی ایچ ویلیو کچھ کام یا بڑھتی مجھے وہ یاد نہیں لیکن پی ایچ ویلیو چینج ہو جاتی ہے لیکن پی ایچ ویلیو کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہائیڈروجن کے آئنز ہوتے ہیں ان کی کوئی مقدار کا کچھ اکر با کر ہوتا ہے وہ ٹین ریسٹور مائنس سیون ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پی ایچ سیون ہے تو بہرحال اس میں بھی لاگریدم استعمال ہوتا ہے اسی طرح میں اسٹرانومی کی پہلے بات کر رہا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر بھی یہ استعمال ہوتے ہیں سٹارٹس کی برائٹنس دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی جو آنکھ ہے نا یہ والی یہ جو ریسپونڈ کرتی ہے یہ بھی لاگریتمکلی ریسپونڈ کرتی ہے لائٹ کو اس کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے نا آنکھ روشنی آپ نے فلیش لائٹ جلائی بھی ہے تیز روشنی اس پر پڑتی ہے نا جب آنکھ پر تو آنکھ کا جو ریسپونس ہوتا ہے وہ بھی لاگریتم کہ لاگریتم کی فارم میں ہوتا ہے یا لاگریتم کی نیچر اس کے اندر ہوتی ہے آپ جیسے بھی کہہ لیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہوگی یہاں تک بات اس کی اپلیکیشنز اب میں اس چیز سے سو فیصد اقرار کروں گا اس سے مانوں گا کہ ضروری نہیں کہ آپ کو ساری اپلیکیشنز جو میں نے بتائی ہے سمجھ میں آجائے آپ دو چیزیں یاد رکھیں پہلی بات یہ کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے بڑی استعمال ہوتی ہے لاگریتم آچھا دوسری بات یہ کہ چونکہ ابھی ہم نے لاگریتم کو بڑا بیسک فارم میں ٹچ کی ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ آگے اگلے لیول پہ نہیں لے کے گئے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آئی ہوگی جو اپلیکیشنز میں نے بتائی ہے لیکن اگر پلیز جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سمجھیں کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کا لائف میں بہت اسمال ہوتا ہے نیچر میں لاگریتم جانا وہ آپ کی آنکھیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں کتنی لائٹ نکل رہی ہے آپ کے مانٹر سے جو بھی چیز سامنے لگیا ہے آپ کی آنکھ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی تو وہ بھی اس کے تحت کام کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو سینسٹیف جو لائٹ کو سینسٹیف ہوتی ہے آپ کی آنکھ کتنی سینسٹیف اس کے بارے میں وہ بھی لائٹ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی لگریتم کی فارم ہے تو اتنی امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے ہے تو آپ اس ٹاپک پہ آئیسا ایسا توجہ دیں پوری تو انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو کوشش کریں گے اگر مناسب ہوا تو میں بھی کچھ اگزامپلز کو ری ویزٹ کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ آئے لیکن اگر مناسب ہوا اس چیپٹر کی جو وہ ٹاپک ہے اس کے ساتھ سوٹ کرتا ہوا تو ہم واپس آئیں گے ادر وائز پھر وہ جیسے بک کا فلو ہے ہماری کوشش ہے کہ بک کے فلو کو ضرور کور کریں کیونکہ آپ نے اپنے نمبر تو اپنے ٹیچر سے اور بک کے مطابق ہی لینے ہیں اپنا دو مثالیں ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے مثال نمبر ایک انہوں نے کہا کہ لاغ کی فارم میں لکھیں فورسٹ پر تھری برابر ہے سکسٹی فور کے اچھا جب آپ کو سمجھایا تھا ٹاپک آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو لاغ کی فارم میں لکھ رہا ہے نا جو یہ جسیس کا لاغ لے رہے ہو نا فورسٹ پر نہیں جسیس کی آپ پاور لے رہے ہیں وہ بیس بن جاتا ہے جو جواب آتا ہے وہ ایسے لکھتے ہیں اور جو پاور ہوتی ہے نا وہ ادھر آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا میں جواب چیک کر رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ ایکزامپل نمبر وان ہے ٹھیک ہے اس ایکزامپل وان کا دوسرا پارٹ یہ پہلا والا پارٹ تھا دوسرا پارٹ ہے 5 ریسٹو پار مائنس 2 is equal to 1 over 25 اگین لاغ لکھیں جس چیز کی پاور ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے بیس کے طور پہ اچھا جو پاور ہوتی ہے نا وہ equal کے سائن کے بعد ایسے آ جاتی ہے اور جو یہ جواب ہوتا اس کا وہ ادھر آ جاتا یہ مثال ہوگی مثال نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ x کی قیمت معلوم کریں x برابر ہے log of 64 to the base 2 یعنی کہ اس کو اگر آپ الٹا کر کے لکھ لیں وہ ایکسپوننٹ کی فارم میں نا تو آپ کے پاس اس کی قیمت آ جائے گی تو یہ کیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جس چیز کی پاور لیتے ہیں وہ ایسے وہ log کی بیس بن جاتی ہے تو یہ log کی بیس دو ایسے انطلب یہ ہے کہ دو کی ہم نے پاور لینی ہے جو پاور ہوتی ہے نا وہ آنسر آ جاتا ہے تو یہ آنسر اس log کا x آنسر ہے تو پاور ایکس ہوگی اور یہ جو چیز لکھی ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جب پاور لے لیں تو جو جواب آئے گا تو یہ ٹھیک ہے یہ بالکل الٹا پروسس ہے ٹھیک ہے تو آپ دو کی کیا طاقت ہوگی جسے 64 جواب آئے گا تو آپ کو اب یہ پتہ چالی گیا ہوگا کہ دو ریس کی پاور ٹو ریس چو پر 6 ہوتا ہے 64 آتا ہے تو x برابر آپ کا 6 کے ٹھیک ہے اور اور بی پارٹ کہلیں اس اگزمپل کا وہ ہے لاغ ایکس یو ٹی ون چو اب اس کو لکھیں ایکسپیرنٹ کی فارم میں اس پہ بیس کی ہے جب لاغ فارم میں لکھا بیس ایکس ہے نا تو وہ ایکس وہ چیز ہوتی جس کی آپ پاور لیتے ہیں اساس ہوتا ہے جو پاور ہوتی ہے وہ ادھر آ جاتی نا لاغ کی فارم میں لکھتے ہوئے تو x ہی پاور دو ہے اور جواب ہے وہ ایٹی ون ہے اب کسی اس کی پاور دو لے تو ایٹی ون آتا ہے ایکس پرابر ہے نائن کے نائن کے اگر آپ پاور دو لے تو ایٹی ون آتا ہے نا تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ایکسسائز 3.2 شروع کریں گے اسلام علیکم موسیقی